پیٹل میں لے کے آئے لیکن پہلا گیٹ جو تھا وہ پولنگ کے لیے مرسوس تھا تو انہیں ٹائم لگا پھر دوسرے گیٹ میں وہ گیٹ جو ہاں پر انہیں بروقت جو ہے تبیہ امداد نہ ملی جس کی باعث افضل نامی شک جو ہے دل کا دورہ پڑھنے سے وہ جامباک ہو گیا ورسہ جو ہے وہ شدید قسم کا انہوں نے احتجاج کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری حسبتال میں جہاں پر تبیہ سہولیت ہونی چاہیے مریضوں کو چیک کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے ان کے لیے سہولیت فرام کینی چاہیے جانی چاہیے وہاں پر پولنگ سٹیشن قائم کر دیا گیا پولنگ سٹیشن بنا دیا گیا سرکاری حسبتال میں امرجنسی اور او پی ڈی بند کر دی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور دراز علاقے سے آئے ایک شخص کی جان چلی گئی اسے دل کا دورہ پڑھا تھا اسے فوری طبیہ امداد کی ضرورت تھی لیکن انتظامیہ کو تو دیکھئے کہ انہوں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں کہ اگر آج کوئی امرجنسی ہو گئی کسی کو ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا کسی کی جان چلی گئی تو کیا ہوگا اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اس چیز کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا ایک سرکاری اسپتال میں کس طرح سے یہ انتظام کیا گیا ہے انتہائی افتو ساتھ صورتحال ہے یہ شہزاد احمد ذرا ایک بار پھر اس واقعے کا آہتہ کیجئے جی بلکل یہ پولنگ سٹیشن نمبر اکتالیس و چوالیس جو ہے سرکاری اسپتال میں قائم کر دیئے گئے ہیں یہاں پر ووٹرز کی بڑی تدار تو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو آ رہے ہیں اور ووٹ جو ہے وہ او پی ڈی میں کاسٹ کیے جا رہے ہیں جو مریض ہیں ان کو شدید پریشنی کا سامنا ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کس گیٹ کے ذریعے جو ہے وہ جائیں گے اور ڈاکٹر کو دکھائیں گے جو ڈاکٹر اور عملہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں کیونکہ جو او پی ڈی ہیں اس کو تالے لگا دیئے گئے ہیں وہاں پر پولنگ کی جا رہی ہے ایک پیشنٹ جو ہے جس کو دل کا دوڑا پڑا ہے افضل نامی وہ شخص ہے وہ یہاں پر اس کو ان کے ورسہ جو ہے وہ یہاں پر لے کے ہے جنہیں بروقتی بھی امداد نہیں مل سکی جس کے بعد جو وہ ایمن جسی میں جو ہے وہ جانباک ہو کے جس کے بعد جو ان کے ورسہ تھے وہ شدید ان کو غم و غصہ پایا جا رہا تھا ان میں بہت زیادہ وہ غصے میں تھے زارو قدار وہ رو رہے تھے کہ ان کا جو بائی ہے ان کا عزیز ہے وہ جان سے گیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وزیر ممکلت برائے صحت سائرہ افضل تارر کا حلقہ ہے